چہدری صاحب کو گرفتار کر کے یہ کرولا میں بٹھا جا رہا ہے اسلامبال جو اسامنے کو پیپر بھی دے رہے ہیں نینے کی کوشی کر رہے ہیں لیکن چہدری کو گرفتار کر لیا ہے یہ کرولا میں بٹھا جا رہا ہے بائی کرولا گاڑی کو گرفتار کر لیا ہے یہ بریک کر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ میں لائٹیں بجا کر فواد چہدری کو سپریم کورٹ سے نکال کر کس طرح سے عریشت کیا گیا وہ تمام مناظر ہم آپ کو اس وی لاغ میں دکھائیں گے فواد چہدری نے جانے سے پہلے کیا کہا فواد چہدری کے پاس آرڈر سے اس کے باوجود گرفتاری کیوں ہوئی اور کس طرح سے منصوبہ بنا کر پلان بنا کر کسی کو اندر نہیں جانے دیا گیا سپریم کورٹ کی لائٹیں بجائے گئیں فواد چہدری کی گرفتاری کی ایک ایک چیز جو ہے ہم آپ کو اس وی لاغ میں بتائیں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے ایک نیا کام سامنے آیا ہے یہ بڑا انپرسیڈنٹڈ ہے بیکاوز عمران خان کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا تھا اور وہ فیصلہ دو ایک کی اکثریت سے ساتھ چیف جسٹس اقلیت میں تھے لیکن چیف جسٹس نے پھر کیا کیا جس کے بعد فیصلہ تبدیل ہو گیا تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسنگ سوری ہے یہ ہم آپ کو اس وی لاغ میں آگے چل کے بتائیں گے اسلامباد کی سڑکوں پر اس ٹائم فوجی دستے جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے زیرو پوائنٹ پر خصوصا لیکن اس کے باوجود جو ہے پروٹیسٹ رکا نہیں ہے کس کس جگہ پر پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور کہاں کہاں مارا ماری ہو رہی ہے یہ ہم آپ کو اس وی لاغ میں بتائیں گے اور ساتھ ایک اور بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہیں امران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر الیکشن کی طرف جایا جائے گا یہ کیا خبر ہے یہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں ہے سبسکرائب ضرور کریں اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کریں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں فواد چودری صاحب کا معاملہ فواد چودری صاحب پورے دن سپریم کورٹ آب پاکستان میں رہے فواد چودری صاحب جب آ رہے تھے سپریم کورٹ سے انہوں نے آف دا ریکارڈ میری خود ان سے بات چیت ہوئی بڑی باتیں کی ہیں پریس روم میں آکے بیٹھ گئے پھر بار روم میں بیٹھے رہے پھر وہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے چیف جسٹس اس معاملے کا نوٹس لے لیں یا پھر چیف جسٹس ان کی درخواہ سن لیں فیصل چودری صاحب خصوصی طور پر چیف جسٹس کے چیمبر میں انہوں نے اپروچ ہیا لیکن چیف جسٹس نے ان کی سنینی حالانکہ چیف جسٹس موجود تھے اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس چلے گئے دو جسٹس بتائی جاتے ہیں سپریم کورٹ میں جو موجود تھے ایک جسٹس اجازو لحسن ایک چیف جسٹس آف پاکستان لیکن چیف جسٹس نے کوئی بھی کسی بھی درخواست پر جو عمران خان صاحب کی جانب سے جمع کرائے گی کہ ان کی جو ارسٹ ہے اس کو قانونی قرار دیا گیا ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے وہ درخواست لگائی جائے عمران خان کو رہائی دی جائے وہ بھی درخواست کو صرف نمبر الارٹ ہو گیا فکس نہیں کی تو وہ کیوں نہیں فکس کی گئی اس کے پیچھے بھی وجہات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وجہات یہ ہیں کہ چیف جسٹس پر آلریڈی بہت پریشر ہے کہ وہ جو نیجی کوٹس کے معاملات ہیں اس میں مداخلت کرتے ہیں جب جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس ادر من اللہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ آپ کو سو موٹو نوٹس نہیں لینا چاہیے تو انہوں نے اپنی ججمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ماتحت عدالتوں کے معاملات جب اوپر لائیں گے تو ماتحت عدالتوں پر ایک پریشر پڑتا ہے اور وہ باؤنڈ ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے چیف جسٹس پر اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایک پریشر ڈالا ہوا کہ آپ ہمیشہ تحریک انصاف کی سائٹ لیتے ہیں تو اس معاملے پر بھی چیف جسٹس جو ہے ان کو بیک فوٹ پر کیا ہے بیسکلی پی ڈی ایم نے اور یہی وجہ ہے کہ ایک قانونی نکتہ ہے قانونی نکتہ یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹ پریمیسز میں جس طرح سے امران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اس طرح گرفتاری ممکن تھی کیا کوئی ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے ایسا پریسیڈنٹ بلکل نہیں ہے تو اس قانونی نکتے پر سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے بلکل دے سکتی ہے لیکن کیوں نہیں دے رہی یہ بہت بڑا سوال ہے دے اس وجہ سے نہیں دی جو میں نے آپ کو وجہات بتائی ہے اب کیا اس درخواست کو نمبر تو الوٹ ہو گیا یہ درخواست لگے گی یا نہیں یہ آگے جا کے فیصل ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگین ونس اگین کہ امران خان صاحب کو اتنی جلدی یہ چھوڑنے نہیں لگے اور چیف جسس بڑا مشکل ہے کہ چیف جسس کو بڑا ریلیف دیں امران خان صاحب کو آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ درخواست لگا کے ریلیف دے دیں لیکن ابھی فیلحال کچھ نہیں ہونے والا آٹھ دن تک کا ریمان مانگا گیا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فواہ چودی صاحب کی جو کوششیں ہیں وہ تمام رائے گا چلی گئی تو کیا ہوا وہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہوئی سٹوری کیا ہوئی کہ پولیس نے کر دی جی لائٹے بن اور پھر سپریم کورٹ کے دروازوں کو بھی بن کر دیا گیا صرف ایک پریس روم کا دروازہ کھلا تھا فواہ چودی صاحب تھے اور صحافی تھے ہم خوب گھل آپ یہ کیسے گھل گھل مل کے ان سے گپیں لگائیں کچھ گپیاں ہوئیں کچھ صحافیوں نے شیئر کی سٹوریز انہوں نے شیئر کی جب وہ کابینہ میں تھے بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز بھی کاردر ٹرس ڈسکس ہوتا رہا لیکن پھر اس کے بعد آخر ساڑھے گیارہ ہو گئے تھے صحافیوں کو بھی جانا تھا اور فواہ چودی صاحب نے بھی کوئی ڈیسیجن لینا تھا وہ کوشش کر رہے تھے اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل جائے لیکن ہائی کورٹ میں بھی ان کی پیٹیشن نہیں لگائے گئے تو فواہ چودی صاحب نے بل آخر گرفتاری کا فیصلہ کی آخری دفعہ انہوں نے میڈیا ٹاک کی جس میں انہوں نے اداروں کے حوالے سے ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح سرکاری ملاق کو نقصان پوچھا جا رہا ہے اس کے پیچھے ہم نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں افامو تفہیم سے معاملات آگے بڑھیں لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا لائنڈز رو کھرتی ہوں گی اور اور انہوں نے جب یہ بات کی اس کے بعد کہا میں گرفتاری دینے چاہ رہا ہوں اور پھر گرفتاری کی فوٹیج آپ نے ملاحظہ کی جو ہم نے پہلے بھی چلائی تھی ابھی بھی آپ کو دکھا دیتے کہ کس طرح سے فواہ چودی صاحب کو گرفتار کیا گیا بتیاں گل کر کے ان کو باہر بلائیا گیا باہر جب وہ آئے تو اشفاق جو پارہ تھینوں کے ایس ایچو ہیں اور پھر خالد آوان صاحب جو ڈی ایس پی ہیں انہوں نے ان کو جو ہے گاڑی میں ڈالا اور اس کے بعد وہ اب پارہ تھانے فواہ چودی صاحب کو لے گئے میں آپ کو بتاتا ہوں جسٹس آمیر فاروق نے کیا کیا ہے جسٹس آمیر فاروق جو چیف جسٹس ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے انہوں نے ان کی عدالت کا ایک فیصلہ تیرین وائٹ پہ جو تھا وہ عدالت سے جاری ہوا دو ججز کی جانب سے جس میں جسٹس ارباب اور جسٹس موسین اختر کیانی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تیرین وائٹ میں عمران خان صاحب کو نا اہل نہیں کیا جا سکتا جو درخواست دے رہے والا نامعلوم شخص ہے اس کی درخواست مسترد کر دی گئے لیکن چیف جسٹس آمیر فاروق پاکستان نے جیسے ہی یہ فیصلہ ویب سائٹ پہ جاری ہوا یہ فیصلہ ویب سائٹ سے اتارنے کا حکم دے دیا اور ساتھ حکم دیا کہ یہ بینچ پروڈ ڈیسمس ہو گیا اس کا فیصلہ عمران خان کے حق میں تو آیا نہیں ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو پبلش کر دیا تھا ان کے خلاف کاروائی کا بھی اندیا دے دیا اب ہوتا کیا ہے دو ججز جو کہ اس بات پہ متفق نہیں ہے کہ چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق صحیح فیصلے کرے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا ڈیسیزن جو ہے جو بہت عرصے سے روکاوائے چیف جسٹس نے اس کو پبلک کر دیتے ہیں انہوں نے جس طرح سے سپریم کورٹ میں معاملات ہو رہے ہیں اسی طرح ججز کے درمیان آپس میں ہائی کورٹ میں بھی معاملات ہو رہے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے پبلش کرا دیا اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس نے میرے اجازت کے بغیر یہ فیصلہ جاری کیا گیا پھر چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے یہ فیصلہ نہ صرف ہٹایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ تو بینچ ہی ڈسمس ہو گیا اب بینچ کیسے ڈسمس ہو گیا کوئی بھی چیف جسٹس جب اقلیت میں چلا جاتا ہے اس کا فیصلہ اس کی رائے جو ہے وہ اقلیت میں چلی جاتی ہے وہ ویسے ہی انسیکیور ہو جاتا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق جو ہیں وہ اقلیت میں چلے گئے دو ججز جسٹس محسین اختر جسٹس ارباب نے کہا کہ یہ نہیں سنی جا سکتی چیف جسٹس خیہ رہے تھے سنی جا سکتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے یہ معاملہ آیا کہ سنی جا سکتی ہے اور نہیں سنی جا سکتی یہ آپ لوگ میرے سے بہتر جان سکتے ہیں کہ کون یہ چاہتا ہے کہ یہ درخواست سنی جائے عمران خان نہ اہل ہو اور کون یہ چاہتا کہ نہیں ہو خیر جو ہے چیف جسٹس نے پھر یہ تمام معاملہ کیا جس کے بعد یہ انپریسیڈنٹڈ چیز ہے ایک سلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جس طرح سے ججز میں ڈیویجن سامنے آئی ہے دو ججز نے اپنی رائے کا اظہار کیا ججمنٹ جاری کر دی چیف جسٹس نے اتار کے وہ ججمنٹی ویب سائٹ سے اٹھا دی ان لوگوں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا اور کہا کہ یہ تو بنچ ہی ڈسمس ہو گیا تھا یہ تو بنچ ہی ٹوڑ گیا تھا تو یہ فاصلہ نہیں ہے آپ کو اگلی بات بتاتے ہیں اگلا بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو مارا ماری توڑ پھوڑ ہو رہی ہے وہ کس کس جگہ پہ ہو رہی ہے بہت سارے لوگ جانا چاہ رہے ہیں دیکھیں اسلامباد میں متعدد جگہ ہیں جہاں پہ یہ رائٹ نو توڑ پھوڑ جاری ہے اسلامباد میں جی لیون کا تھانہ رمنا جو ہے اس کو جلایا گیا ہے ابھی بھی اس ٹائم جس ٹائم میں یہ وی لاغ منا رہا ہوں رات کے تقریبا ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں اور اس ٹائم جو پولیس لائن کے قریب تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں اور وہاں پہ شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ فیضاباد والی پٹی پر بھی ایک جگہ شیلنگ ہو رہی ہے کارکنان موجود ہیں لاہور میں کھڑے وے کنٹینرز کو جس میں کورٹن کا سامان تھا جس میں کپڑے تھے ان کو آگ لگا دی گئی تقریبا ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ دس بارہ کنٹینرز جل چکے رائٹ نو حالات سمبلے نہیں ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد سے حالات مزید جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں ان تمام حالات میں ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے ایک تو تحریک انصاف میں نے آپ کو پہلے خبر دی کہ تحریک انصاف کو کل ادم جماعت قرار دینے کے حوالے سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر سوچ رہے ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے دوسری امپورٹنٹ چیز زمنی انتخابات کرائے جائیں گے عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے اور زمنی انتخابات سے ٹیسٹ کیا جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور پبلک پلس کیا ہے اور کس طرح سے رییکٹ کرتی ہے کس طرح سے بیہیو کرتی ہے تاکہ عام انتخابات میں جانے سے پہلے ایک ٹیسٹنگ ہو جائے اور وہ ٹیسٹنگ بڑی ہی نمائیہ ہوگی رائٹ نو بکوز اس ٹائم عمران خان صاحب گرفتار ہے سیکنڈ ٹیئر شپ گرفتار ہے اور اس ٹائم کھلا موقع ہے پی ڈی ایم کے پاس کہ وہ جو دل چاہے کرے اور جس طرح مرضی چاہے وہ الیکشن کرائے اس میں دھانلی کر سکتی ہے اس میں سو معاملات ہوتے ہیں الیکشن میں آپ کو پتا ہے تو زمنی انتخابات جو ہیں وہ عمران خان کی گرفتاری کے دوران یہ ایک تین چار حلکوں میں ٹیسٹ کریں گے دیکھتے ہیں وہ کب ہوتا ہے بہرحال ہمیں یہ اڑتی اڑتی خبر ملی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی معاملات کچھ سازگار نہیں ہیں اللہ پاکستان پر رحم کرے اسلامباد کی سڑکوں پہ جب فوج نظر آ جائے تو ویسے ہی بندہ جو اسلامباد میں رہتا ہوتا ہے مجھ جیسا بندہ وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں پانچ روپے آج ڈالر بڑھ گئے سونے کی قیمت دو لاک کروس کر گئی ہے تو یہ انپرسیڈنٹڈ چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں اللہ پاکستان پر رحم کرے بلوم بگز کی رپورٹ کے مطابق اگر یہ حالات چلتے رہے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا لہٰذا آپ تمام لوگ بھی جو ہے اللہ کرے آپ لوگ اپنی ایک تو حفاظت کو یقینی بنائیں اور دوسرا ملک کے لیے ضرور دعا کریں کبرزدی کو جازت دیجئے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ